ڈرامو سینیر گاٹا کی اپیسوڈ نمبر سینتیس میں کیا کچھ ہونے والا ہے جانگے اس ویڈیو میں اگر ہے چینل پر نہ ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں سینتی اپیسوڈ نمبر گاٹا میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب دانش کی ماں دانش کو بولے گی کہ جو ہم نے کام رانیاں سے کروانے تھے وہ تو سب کروالیے جداد بھی ساری نام لگا لی اب اس روتی شکل کو جو ہے وہ بھیجو یہاں سے اس کو طلاق دے کر یہاں سے دفع کرو ہم ہر وقت تسویب بہتی رہتی ہے جس پر اس دانش بولتا ہے کہ ابھی کہاں ابھی تو ان کے بیانات جو ہونے ہیں وہ عدالت میں ہونے ہیں اس کے بعد ساری جداد ہمارے نام پر ہوگی دوسری جنب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب آتی ہے اس کی حمزہ کی ماں ملنے کے لیے رانیاں کی ماں سے تو رانیاں دروازہ جیسے ہی کھولتی ہے پہلے تو کھولتی نہیں جب کھولتی ہے تو سامنے کھڑا ہوتا ہے دانش اور دانش جو ہے وہ اس کو دکھاتا ہے اور تمکاتا ہے ایک چاکو کے ذریعے سے جس پر رانیاں جو ہے وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے اپنی جو ہے حمزہ کی ماں سے یعنی کہ جو اس کی چچی بھی ہے اس کو بولتی ہے کہ آپ کو ملنے ہمارا خیال کیوں نہیں آیا ابھی تک آپ کہاں تھی کوئی نہیں ملنا میری ماں نے آپ سے جی ہاں تو یہ جب کہتی ہے تو اس کی حمزہ کی ماں جو ہے وہ چلی جاتی ہے جب رانیاں یہ بولتی ہے کہ پہلے آپ کو اور حمزہ کو ہمارا خیال کیوں آیا نہیں آیا اب بڑا خیال آ رہا ہے ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ دانش کی ماں جو ہے وہ دانش کو بولے گی جب بددوا دے کر رانیاں وہاں سے اٹھے گی اور کہے گے کہ جس طرح آپ دونوں مجھے رولا رہے ہیں آپ لوگ خود رویں گے اور آپ کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا جس پر کہتا ہے اس کی ماں یعنی کہ دانش اور اس کی ماں کہ جو دفع ہو جاؤ اور وہاں سے رانیاں اٹھ جاتی ہے پیچھے سے جو ہے وہ دانش کی ماں دانش کو بولتی ہے کہ ان دونوں کا کچھ کرو ورنہ میں سوچ رہی ہوں کہ ہمارا جو ہے وہ بغتی زیادہ برا حال ہوگا اور ان دونوں کا کچھ نہ کچھ کرو جس پر دانش کہتا ہے کہ میں ضرور کچھ نہ کچھ کرتا ہوں دوسری جانب جب حمزہ کی ماں گھر جاتی ہے واپس تو ادھر آ دیکھتی ہے کہ سنہ جو ہے وہ باہر پاغلوں کی طرح بیٹھی ہوتی ہے تو کہتی ہے حمزہ کی ماں سنہ کو کہ تم یہاں کس طرح سے بیٹھی ہوئے اور کیسا ہلکیا بنائے ہوا ہے تم پاغل ہو یا جانبوج کر کر رہی ہو جس پر سنہ اس کو کہتی ہے کہ یہ ساری نصیحتیں جو ہے وہ آپ اپنے بیٹے کو کریں کیونکہ وہ تو میری نہ آپ کو بات سننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی کوئی سبات جو ہے وہ سمجھنے کے لیے جی ہاں حمزہ بہت ہی برا برتاو کر رہا ہے سنہ سے جس طرح سے سنہ کے جو پائی ہے دانش وہ کر رہا ہے رانیہ کے ساتھ سیم ایسی ہی حمزہ جو ہے وہ سنہ کے ساتھ کر رہا ہے ادھر جو ہے بہت زیادہ رانیہ اپنی ماں کی گلے لگ کے روتی ہے کیونکہ دانش اس کو بہت زیادہ ٹارچر کر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کیا کیا دانش کی چنگل سے نکل پائے گی رانیہ اور اس کی ماں ساجدہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا موسیقی